اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک مزے سے فرس کلاس ہوں گے آج ہم بڑا مزے کا مٹن مکھنی بنانے جا رہے ہیں جو کہ بنانا نہایت آسان ہے اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے بنائیں گے تو پتا چلے گا چلیں اس کی ریسپی کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے تین ادر ٹیماتر جن کو ہم نے بوائل نہیں کرنا ایسے بس کٹس لگا دیں گے ہم اتنی آسانی سے یہ بنائیں گے یہ بھی ہم نے لیسن کو بھی صرف چھی لیا اس کو بھی نہیں کچ کیا ہری مرچوں کو چوب کر لیا اور ادرک کو ہم نے بھی اچھے سے چوب کر لیا یہ پیاس کو اچھے سے چوب کیا ہے ایسی فٹا فٹ مٹن مکھنی بننے بنی ہے میں کہتی ہوں کمال ہے تھوڑا سا پیاس ہم نے فرائی کیا ساتھ ہم نے مٹن ایڈ کر دیا اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ہی فرائی کرنا زیادہ فرائی نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں اگر کر دیا تو تھینکیو لیں جی ہم نے ادر لسن کو بھی اس کے اندر ڈال دیا اس کو بھی دو چمچ چلانے ہیں بس ایک دو بس اتنے سے چلانے زیادہ نہیں چلانے اتنی آسان ریسپی میں کہتی ہوں کمال ہونے والا ہے اور اتنا ٹیسٹ مزے کا آسم ہلتی آدھا چمچ ایک چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر اور نمک اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گرین چلی ہم نے چلی کے فلیور کے لیے وہ ڈال دیا وہ گرین چلی میں یہ کوک ہوگا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ڈالیں گے لیں جی ہم نے یہ بھی مسائلے ڈال دیا اس کو ب بس تھوڑا سا چمل چلانا ہے کیونکہ اس کی بنائی ہم نے آگے بھی کرنی ہے یہاں پہ ہم تھوڑی سی کر رہے ہیں لیں جی ہم نے گرین چلی بھی اس کے اندر ایڈ کر دی میں نے اس کے اندر تقریباً تین گرین چلی لیا جس کو فائنلے چوب کر دیا ہے ٹھیک ہے جی وہ ڈال دیا کمال کیا کمیٹ ضرور کر دیجئے لائک بھی کیا کریں یہ آپ کا پیار ہے جو لائک کر دیتی ہیں لائک کرنا کونسا مشکل ہے کورنر پر تھم میں دباؤ اور لائک ہو جائے گا مشکل تو نہیں ہے نہیں جی ٹیماتر جو ہم نے لئے ہیں ان کو ہم نے کٹ صرف لگائے ہیں کچھ نہیں کیا اسی طرح ڈال دیا بوائل اسی میں ہی ہوگا جو ہوگا سارا اسی میں اب ہم اس کے اندر آدھا گلاس پانی ڈاہ رہے ہیں جتنے میں آپ کا مٹن گلت ہے اتنے میں ہی حساب سے آپ اپنا چلائیں پریشر کے اتنی حساب سے ہم گال لیں گے ہم میں نے تقریباً اس کو آٹھ منٹ کے لئے لگایا کیونکہ آٹھ میں پروپر ہمیں گلہ ہوا سارا کچھ مل گیا یہ آپ کے سامنے ہر چیز ٹ فوڑ فوڑ کا شکار ہو گیا میں نے اوپر سے چھلکیں اتار دیا تھے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ بھر کے بٹر کا اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ مٹن مکھنی ہے اور بٹر نہ ہو ہو نہیں سکتا لیں جی ہم نے اس کو بٹر ڈال کے اچھے تھی اس کی بنائی کرنی اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر لازمی ایک چمر زیڑا پاودر ڈالنا ہے زیڑا پاودر کے ساتھ جو خوشبویں اٹھیں گی کمال اٹھیں گی ٹھیک ہے جی لیں جی ہم نے اس کے اندر زی� چمچ بھر کے ڈال دیا ہے اس کو ہم نے اتنی اچھی اس کی بنائی کرنی ہے کہ کمال کی اس کی لکانی شروع ہو جائے گی اور بٹر بھی بالکل سیپرٹ ہو جائے گا زبردستی لا جواب سے ہماری یہ مطن مکھنی جو تیار ہوگی میں کہتو ریسٹورنٹ کا بھی فلیور اس کے جیسا سیم ہوگا اس کے اندر میں نے اپشنر ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں میں نے لاسٹ پر دو چمچ کریم کے بھر کے ڈال دیے صرف اس کو تو تھوڑی سی وائٹ لپ دینے کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈال نہیں ہے تو ڈال لینے تو سکپ بھی کر دیں گا تو بڑی مزے کیا مطن مکھنی بننے والی ہے لے جی اسٹیج کے اوپر آکے میں نے تین ہری مرچیں جو کہ کچھ بھی نہیں کیا کٹی بھی نہیں کچھ نہیں بس ویسے اس کے اوپر ڈال دی دم دینے کے لئے اور خوشبودار بنانے کے لئے اور تھوڑی سی اس کے اوپر بلیک پیپر کیونکہ مطن مکھنی میں بلیک پیپر کا فلیور آسم ہے جی لے جی کور کر کے ہم نے اس کو تھوڑا سا دم دیا اس کے بعد اپنی پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کیا اور سل کیا میں کہتی ہوں کیا کمال کی بنی اور طریفیں ہی طریفیں اور آپ اس کی لپ کو دیکھیں ہوئے 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 اگر گرمہ گرم نہ نو تو بندہ یوں ہی اٹھائے اور کھاڑے مازے مازے کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسکراتے رہیں